کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی خوشیوں میں کچھ اور چہروں پر بھی خوشیاں بکھیر دیں کسی اور کے گھر میں بھی اچھی عید کر دیں ہمارے بچوں کو میدی بھی دے رہے ہیں کپڑے بھی زبردست پینا دیئے تیاری بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جی ناظرین جن کے گھروں میں آج عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنا ہوگا ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے آج بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے آج بھی کچھ یتیم بچے ہوں گے جن کے بھر پر باپ کا سایہ نہیں تو تھوڑا سا باہر نکلیے بلکہ باہر نہ نکلیے تھوڑا سوچ لیجئے آپ کی اپنے ملازمین آپ کے اپنے غریب دشتہ دار آپ کے آس پاس پڑوسی یا کچھ غریب علاقے آپ کے خواہر آپ کے گھر پر کتھ کام کرنے والے والیاں ہیں اچھا ایک اور فنومنہ پتہ کیا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے کے جو مانگنے نہیں آیا نا اس کو کیا دینا اس کے پاس ہے اس کا مطلب یہ اماری شاید بہت بڑی بھول ہے اصل جو سفید پوش ہوتا ہے نا وہ بچارہ کرزہ لے لے گا وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں پریشان بہت زیادہ ہیں آج کل جو پچھلے سال دو سال میں مہنگائی ہوئی ہے اب کیا کہیں گے اس بارے میں یہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ بیس پچیس تیس ہزار والے آدمی کا تو گزارہ ہی نہیں ہے عید تو اس کے لئے بہت بڑی چیزیں عید کے پیسے کہاں سے لائے گا وہ اس کو پہلی گھر میں یعنی میں جو سمجھتا ہوں کہ بیس پچیس تیس پہتیس سال ہزار والا بھی شاید اینڈ آف دا منت کرزے میں ہی ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی جو سفید پوش ہوتا ہے نا اس کے لئے جان نکل جاتی ہے لیکن میں یہاں ایک مشورہ دوں گا آپ کو بھی دوں گا میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اور میرے ناظرین کو بھی دے رہا ہوں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملازمین ہمارے غریب رشتہ دار آئے نہیں ہیں مانگنے تو وہ سفیشنٹ ہوں گے وہ اس لئے نہیں آئے کہ ان کی زبان نہیں اٹھی ہے اگر اللہ نے آپ کو نواز آئے میں کہاں آپ کو مشورہ ویسی دے دیتا ہوں آپ اگر انولپ بنا لیں اور دس دس ہزار پانٹ مارٹ ہزار اللہ نے نواز آئے تو بیس بھی سزار کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بغیر ان کے کہے عیدی کا لفافہ بجوا دیں گے تو کیا ان کے چہروں پر مسکرات نہیں آئے گی کیا وہ اپنے بچوں کو جو سوچ کے رکھا تھا کہ یار یہ چیز دلانی تھی وہ دلانی دیں گے ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے اللہ نے بہت سو کو بہت نواز آئے خدارہ عید وہ ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکرات آ جائے میرے بچے تو ہر عید پر اچھے کھانے کھاتے ہیں ہر عید پر اچھے کپڑے پہنتے کیا میں ایک میں نہیں کہتا آپ پچاس گھرانے اگر اللہ نے نواز آئے تو سو گھرانے آپ سپانسر کریں کم از کب ایک گھر میں تو عید کروا دو یار کم از کب ایک گھر میں تو خوشیاں کروا دو اس کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے اچھا ہم بعض وقت جو ہے نا چیزیں بھیجتے ہیں میرا ماننا یہ کہ کیش دے دیں ہو سکتا ہے اس نے کپڑے لے لی ہوں کھانے کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کھانا پک گیا ہو کپڑے نہ آئے ہوں ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور چیز چاہیے آپ جو بھیج رہے وہ پہلے ہی ان کے پاس ہو تو کیش بہترین تحفہ ہے آج کے دور میں کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنی عید بنا لیں جو بھی آسیب بھائی بات کر رہے تھے نا اس میں جو خرچے کا ایک آب بتا رہے ہیں میں ایک صاحب سے ملنے گیا آسیب بھائی کبھی کبھی جو نا عام بزنس بین بھی ایسی بات سکھا دیتے ہیں نا بات ایسی کر جاتے ہیں کہ کلک کر جاتی ہے اس بندے نے کہا کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں دو سے تین غریب بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں میں نہیں کرتا بڑی دعوت میں نہیں کرتا کوئی بھی فنکشن میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا بیٹا اگر تم نے زندگی پر خوش رہنا نا تو اپنے ساتھ دو دعا کرنے والے خاندان بسالو اب وہ میہ بیوی جن کی بہنیں شادی کرائی ہیں وہ ساری زندگی میں رہے بچے کو دعائیں دیتے ہیں اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کروڑ کروڑ دو دو کروڑ چار کروڑ دعوت پر خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی بجٹ میں ہم کچھ غریب بچوں کی بچیوں کی شادیاں کروا دیں تو وہ آپ کے بچے کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے وہ خاندان خوش ہے آپ کی اولاد خوش ہے آپ کی فیملی خوش ہے یہ جو سیملٹنسلی کام ہوتے ہیں یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے ہیں بہت اچھے دوست ہیں ہمارے انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا انہوں نے کہا میں نیا گھر بنا رہا ہوں نیا گھر بنا رہا ہوں جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا ساتھ میں نے مزد کا کام شروع کیا میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے یہ بھی تو تنکنگ ہے نا اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ بسال کے طور پر میں مشورہ دیتا ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں آپ لوگوں کا علاج کرانا شروع کرنے اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں مجھے بڑی بیماری سے بچانا مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے مجھے وہ کام کرنا ہے میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں آنکھوں کے مریض بھی ہیں اتفاق یہ تھا اسی بھائی اسی انہی دنوں میں مجھے دو آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بچاروں کا بالی خراب ہو گیا تھا ساڑھے چار لاکھ روپے خرچا تھا تو میں نے اس بیچارے اچھا وہ تھے بھی عالم دین ان کی تصویر بھیجی کہ ان کا کام ہے کہ فوراں مجھ سے پیسے مانگوا لیں تھوڑی دیر بعد ایک اور فوراں مانگوا لیں میں نے کہا مجھے تجسس ہوا میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے بھائی کوئی وجہ تو بتاؤ امریکہ میں ہوتے ہو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئے کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اتنا نواز ہے وہ ابھی نہ ہو گیا میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے look at the way of thinking کتنی اچھی سوچ ہے یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں مجھے ایک صاحب ملے کہتے ہیں جو انا اولاد نہیں ہیں ہمارے پاس دعا کر دیں تو میں نے اس کو کہا دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ کیونکہ میں ملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے علاج کے لیے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پتہ ہی کیا میرے دماغ میں ہمیں نے کہا ایک کام کرو آپ ہے نا اللہ نے بہت نوازہ ہے تو آپ پچیس پچاس ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو سپانسر کر دیں آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ اللہ اس مرکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا تو یہ وہ thinking ہے کہ اگر میں اور آپ آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس آفتیں ہیں ہمارے آس پاس لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفتوں اور مسئیبتوں سے بچوں یہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے تو لیٹس موف فوروڈ آج میرا یہ پیغام لے لیں تھوڑا سا آج ہی کر لیں نا ہاں عید کا پہلا دن ہے نا آج ہی کوشش کر لو یار کسی کے گھر میں ایت کر رہے